موسیقی اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے حیریت سے رکھے اور پیارے دوستو آج میں آپ کے ساتھ لاہوری مٹن کراہی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دیکھیں پین میں میٹ لیا ہے تقریباً 1 کیجی کے قریب ہے تو یہ میں نے لیا ہے تو اس کو میں نے کیا کیا ہے پانی میں تھوڑا سا بوئل کر کہ نہ اس کا پانی ڈرین کیا ہے ساف اب اس کو ڈرین کر کے اب اس میں میں نے پین میں ڈالا ہوا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈرٹی سا جو جتنا گندہ سا مہلا سا پانی ہوتا ہے اس میں سے جتنا وہ ایکسس ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو وہ میں نے ڈرین کر لیا ہے تو اب اس میں میں آہستہ آہستہ اس میں ڈالتی جاؤں گی تقریباً جنجر گارلک کا پیسٹ اور جنجر گارلک کا پیسٹ اور آئل بھی میں نے ڈال دیا اس میں تقریباً آپ اپنے جس طرح آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کام زیادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں تقریباً آپ ہاف کپ کے قریب آپ ڈال لیں تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو چلیں اب اس کی تیاری شروع کرتے ہیں جنجر گارلک کا پیسٹ ہے انین کا پیسٹ ہے یوگرٹ چاہیے ہوگا تقریباً ہاف کپ کے قریب اور مسالوں میں ایس یوزول جس طرح میں وہ مسالے وغیرہ ڈالتی ہوں نمک ہے ون ٹیبل سپون سکھا دنیا ہے ون ٹی سپون اور سکھی میتھی ہے ہاف ٹی سپون گرم سالہ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹی سپون جو حلدی ہے ٹماتو فائی فور فائی کیونکہ یہ کراہی ہے کراہی میں کافی زیادہ ٹماتو جاتے ہیں تو دیکھیں چھوٹے میڈیم سائز کی ہیں بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں میڈیم سائز کی ہیں گرین چلی اگر گرین چلی آپ اس کا پیسٹ بنا کے بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور ایسے بھی ڈال سکتے ہیں کٹ کے اور ثابت بھی ڈال سکتے ہیں تو پیسٹ میں ہوں تو اور زیادہ اچھا ہے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی گرلک کو ڈالوں گی میٹ میں اور کچھ دے کے گرلک اور جنجر کو اچھے سے ڈال کے میں بھونوں گی جب تاکہ بھونیں گے تھوڑے سے تو پھر میں انین اس میں ایڈ کروں گی ٹماتو کو بھی میں بلینڈر میں بلینڈ کروں گی سمٹیمز کے وہ جو اس کے اوپر چھلکے سے ہوتے ہیں وہ پھر اس کی وجہ سے اچھا ہے ویسے بھی ڈال سکتے ہیں آپ میں ویسے ان کو بلینڈ کروں گی آپ ان کو نا جنجر گرلک ڈال کے نا اچھے سے بھونوں گی لاہوری متن کڑا ہی ہے تو جو ہمارے پیارے پیارے دوست جنہوں نے ابھی ابھی ہمیں جوئن کیا ہے تو وہ سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا سبکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میری ریسپی اگر آپ نے لائک کی تو لائک ضرور کیجئے گا تو آپ نے فیڈ بیک مجھے دیتے رہا کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے فیڈ بیک پاکے تو بہت زیادہ حسنہ اوزائی ہوتی ہے دیکھیں پرنس میں نے میٹ کو پانی میں بوئل کیا اور درین کرنے سے کتنا وہ فلیشی لگ رہا ہے ساف، کلین اور اس کا پھر جب ہم شوربہ بناتے ہیں یہ تو شوربہ تو نہیں ہے نا اگر شوربہ بنائے تو اس شوربے کا کلر بھی بہت پیار آتا ہے کلین ساف اب اس کو ہم کشتیر کے لیے بھونتے ہیں دیکھیں پرنس اچھے سے بھون گیا نا میں نے جنجر کارلک ڈالا تھا اچھے سے بھون گیا اب میں اس میں جو پیاز کی میں نے پیس بنائی تھی نا تو وہ ڈالنے لگی ہوں یہ تقریبا چھوٹے سائز کے پیاز سے دو تو اب اس کو ڈالچے میں بھوننے ہوں گی کچھ دیر کے لیے بھونتی ہوں پھر اس میں میں مسالے ہودارا ایک کرنے تو مسالے ہودارا ڈال کے ٹماٹو ڈال کے ہم بھوننے ہوں گے اچھے سے آپ پیاز کو ڈالچے میں بھون لیتی ہوں دو تین منٹ کے لیے اچھے سے یہ بھون گیا ہے میں نے پیاز اور جو گارلک وغیرہ ڈالا تھا تو اب میں اس میں مسالے وغیرہ یہ آئیڈ کرنے جا رہے ہیں جتنے میں نے آپ کو بتائے تھے تو ان سب کو میں ڈال کے اب اچھے سے بھونوں گی جب بھون جائے گا تو پھر میں اس میں وہ جو یوگرٹ رکھا تھا ہاپ کپ میں یوگرٹ اس میں آئیڈ کروں گی اب اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے میں اچھے سے بھونوں گی پانچ دس منٹ کے لیے تاکہ ہمارے مسالے اچھے سے پک جائے میں اس میں یوگرٹ ڈالنے لگی ہوں اب یوگرٹ ڈال کے تقریباً ہم میڈیم فلیم پہ رکھ دیں گے اس کو پکنے کے لیے اچھے سے مکس کروں گے تو اب اس کو اچھے سے یوگرٹ کے ساتھ ہم بھونیں گے بلکل ہم میڈیم فلیم پہ رکھیں گے اور اچھے سے بھوننا ہے ہمیں دیکھیں فرنس ماری لاہوری کا ہی ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو پساند آئے گی تو آپ اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا آپ کو کیسی لگی بہت مزے کی بنیاں میں نے چک کے دیکھا تو بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ہے تو اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہتا ہے تو ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ آج کی ریسپی کیسی لگی تو ضرور فیڈبیک دیجئے گا تو اس کو آپ فرنس روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ چاول کے ساتھ جو بوئلڈ رائس ہے نا ان کے ساتھ آپ انجوئے کر سکتے ہیں تو بہت مزے کا بنا ہے اور اپنے بتائیے گا مجھے آپ کو کیسا رگا اور ہمارے جو نیو دوست ہیں ابھی ابھی انہوں نے جوئن کیا ہے تو وہ سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا سبکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی اور اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی